اسلام علیکم دوستو ساتھیا امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو میری سکرپٹ وائز تمام ویڈیوز مل رہی ہوں گی ای ہوپ جو جس سکرپٹ میں ڈیل کرتا ہے اگر کسی کو کوئی خاص سپیسیفک سکرپٹ میں ہلپ چاہیے اگر میرے پاس کوئی ہلپ کی گنجائش ہوئی تو میں ہلپ ضرور کروں گا ای ہلپ دوستو سکرپٹ میں ڈیل کرتا ہے دوسرا بنیادی طور پر پہلی بات جو میں اکثر بھول جاتا ہوں لائک کریں شیئر کریں اور سپیشلی سبسکرائب کرائیں پلیز اور یہ ویڈیو کسی سکپٹ کے اوپر نہیں ہے یہ جس سے میں بوننس شیئر کے بارے میں اکثر بولتا رہتا ہوں کہ اس کو بیچنا اس کی سیلنگ ٹائم اور جو اریجنلی آپ کے پاس اس کے شیئر ہے ان کو کب سیل کرنا چاہیے یہ سب اسی ٹپک کے انڈر آتے ہیں کہ رائٹ شیئر لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے آپ کو کب لینے چاہیے کیوں لینے چاہیے میرا حال ہے کہ رائٹ شیئر ہمیں نہیں لینے چاہیے کسی کو نہیں لینے چاہیے اور جو موجودہ دس بارہ ساری مثالیں جتنی اب دو سالوں میں گزریں ہیں سب میں یہی نتیجہ آخذ کیا ہم نے کہ رائٹ شیئر جو سبسکرپشن کر کے بھرتا ہے بھر کے لیتا ہے وہ اس سے آدھیک عمد پہ چھے مینے بعد اویلیبل ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ میں ٹریٹ کو ایگزمپلی فائی کر رہا ہوں ٹریٹ کو ایگزمپل کے طور پہ یوز کروں گا حالانکہ وہ اس وقت 32 پہ ہے it's not a good rate بائنگ کے لیے اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رائٹ شیئرز کیا ہیں پہلے اس کو سمجھ دیں رائٹ شیئرز یہ ہیں کہ کمپنی ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے مارکٹ میں کنسلٹنٹس اویلیبل ہیں کمپنیز کنسلٹنٹ کی ہیلپ لیتے ہیں اس میں کنسورشیوم بنے ہوئے ہیں مارکٹ میں کنسورشیوم مختلف بینکوں کے ٹپ نوچ بینکرز اس میں ہوتے ہیں اس میں کچھ اٹرنیز ہوتے ہیں اور شیئرز بھی ہوتا ہے جو اس سکرپٹ کو چلا رہا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی بارہ پنترہ سولہ ملین سٹریٹ کے شیئرز ہوں گے یعنی کہ بڑا سٹیک ہولڈر اب اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ کمپنیز اپنے پیسے سے تو کام کر رہی ہیں جو کر رہی ہیں پروفٹ لے رہی ہیں ٹریٹ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستان کے تین ہزار چھوٹے بڑے شہروں میں ہر جگہ استعمال ہوتا لیکن کیونکہ ٹریٹ کا تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہے اس سے ہلکے گھڑیا قسم کے نواز شریف دور سے میں امپورٹ ہو رہے تھے بلیڈز فرام ایڈیا جو کہ اس کے ہاف ریٹ پہ تھے اس زمانے میں دوہزار تیرہ دوہزار فورٹین میں ٹریٹ نے ویڈ ہیلپ آف کنسلٹنٹس ان کنسورشنس ڈیسائد کیا کہ ہم ایکسپینڈ کریں گے ہم اپنی پروڈکشن کپیسٹی بڑھائیں گے اور وہ ان کا فیصلہ ان کے حق میں بہت زبردست ٹھیرا کیونکہ تب انہوں نے ایکسپینشن کی انہوں نے پبلک سے پیسہ دیا پیسہ لے کے اسی پروڈکشن کپیسٹی کو ٹو این ایہیف ٹائم انکریز کر دیا اب کیونکہ اس وقت بھارت سے تجارت بند ہے تو وہ بلیڈ بھی بند ہو گئے آنے اب ٹریٹ کا ایک قسم کا ہولڈ ہے پوری باقی پہ یا تو آپ سیون او کلوک لیں گے یا وہ اسے بھی ایکسپینسیو ہے اب آجائیں کہ کمپنی ان کنسلٹنٹس اور کنسورشیمز کی ہیلپ سے رائٹ شیئرز کو جب اناؤنس کرنا ہوتا ہے تو ٹریٹ تو تھا پچاس روپے پہ تو کنسلٹنٹس نے کہا کہ بھئی اس پہ تم کیا دس روپے کا لوگوں سے شیئر بیچ کے رائٹ شیئر لوگیں پہلے اپنا ریٹ اوپر کرو کچھ پبلک کو دو تاکہ ریٹ انکریز کرے سیڈ نے اگری کر لیا اب اپٹوبر فرسٹ کو دو ہزار تیرہ میں ڈیویڈنٹ دیا گیا دو روپے اب جو سکرپٹ نے کبھی آٹھانے بھی نہ دیو وہ دو روپے اناؤنس کر دے تو چالیس سے جب کرنا چرو ہو گیا ٹریٹ اب آپ اس کو تھوڑا سا ایمیجن کریں کہ اکٹوبر 2013 میں اس نے دو روپے ڈیویڈنٹ دیا دو روپے ڈیویڈنٹ دیا سال میں ایک ہی باری دیا جب یہ ایک سکرپٹ ہوتا تھا چالیس روپے کا اس کے اوپر دو روپے کا ڈیویڈنٹ کا مطلب ہے quantity is good اور اس سے اگلے سال almost اسی time tenure میں سپٹمبر 25 کو اس نے 2014 کو پھر دو روپے اناؤنس کر دیا اب یہ دو روپے اور دو روپے چار روپے نے مارکٹ میں ٹریٹ کی ویلیو کو سائیکلوجیکلی بڑھا دیا آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو چیز چالیس پچاس کی یا پینتیس کی تھی وہ تین سو سے اوپر چلی گی that was the right time for the consultants and consortiums کہ انہوں نے کہا کہ اب announce کر دو رائٹ شیئر اس زمانے میں 15% right shares announce کیے گئے ایک ہزار کے اوپر ایک سو پچاس right share آپ کو automatically مل جائیں گے اب rate تو بہت اوپر تھا انہوں نے کہا کہ 70 روپے پہ right share آپ کو subscribe کرنا پڑے گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار treat تھے تو اس کے اوپر آپ کو ایک سو پچاس treat right shares مل جائیں گے اب اس میں دو دو چوئسز ہیں کہ آپ کے پاس right share آپ کے account میں جیسے ہی آئیں گے اس کی ایک script کے طور پر trading شروع ہو جائے گی treat r treat r کے طور پر ایک نیا script kse میں کھل جائے گا وہ تقریباً ایک ماہ trading کرے گا کیونکہ ہر بندہ script subscribe نہیں کرتا right share کو جو لوگوں کو پسند نہیں آتا کہ بھی میں پیسے دے کے right share لوں اور long time planning 2-3 سال لگ جاتے ہیں وہ rate بہت گر جاتا ہے لیکن ہر انسان کو ہر investor کو معلوم نہیں ہے یہ صرف پرانے گھاک لوگوں کو معلوم ہے جو نئی entry ہوتی ہے ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ ایک قسم کا bait کے طور پر کام آتے جو مچھلی پکڑنے کے لیے گھنڈویا ڈالا جاتا کنڈی کے ساتھ نئی entry کو کوئی خود volunteer بھی نہیں کرتا اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں وہ subscription کر لیتے اس وقت جن لوگوں نے subscription کی میں نے خود رائیڈ شیئر کی ٹریڈنگ دیکھی جو کہ 27 پہ بند ہوئی جس بندے نے 70 روپے میں پیک کیا کمپنی کو تاکہ وہ expansion کر سکے اس نے رائیڈ شیئر اگر subscription نہیں کی تو اس نے 27 روپے پہ بیج دیا وہ بہتر ہے وہ میں نے کیا اس میں ایسے ہے کہ دو ہم دوست اکٹھے گئے اور ہم لوگوں نے اکٹھے بائن کرتے تھے اکٹھے سیلنگ کرتے تھے مشروع بھی ہمارا بہت اچھا ہوتا تھا بس میں کنسلٹ ایک دوسرے کو کرتے تھے لیکن اس معاملے میں میں رائیڈ شیئر 27 میں بیج دی ان صاحب نے اس کی بیسس پہ بائن کر لی سب تر پہ ان کو پڑ گیا 97 کا ٹریٹ اب انہوں نے جب 97 میں بائن کر لیا تو وہ تو تقریبا فس گئے اور ابھی تک 97 انہیں ملا نہیں 2013 14 کے بعد 80 پہ گیا 130 پہ گیا اب آپ اس کو دیکھ لیں جو اس نے ہائے لگائے مثلا 2013 میں اس نے 320 کیا ہائے لو کیا 53 میں نے 40 42 میں لیا تھا شاید 2012 میں لیا تھا ہائے 154 کیا اس نے 2014 میں 154 97 کیا اس نے لو ایک time تھا میں نے اس کو کہا کہ آپ کو 30 40 روپے ملتے اس پہ بیج دوں اس نے کہا نہیں میں نے آگے دو بار 40 پہ خریدا اور میں نے 100 پہ بیجا یا 80 پہ بیجا اس نے یہاں پہ بہت تھوڑے time کے لیے 154 لگا ویسے 140 138 39 پہ کافی time رہا اب 2015 میں بھی اس نے 157 کیا اور 55 لو کیا اب میرا خیال ہے کہ یہ انسان کی decisions ہر لمحے کے ہر منٹ کے ہر جگہ پہ ہر ٹرن کے اوبر matter کرتے ہیں میں نے رائٹ شیئر 27 پہ بیج دی اس کے بعد میں نے 50 پہ خرید تقریبا 4 سال کے بعد 2016 کے انڈ میں میں 40 پہ خرید دے 2016 میں اس نے 72 ہائی کیا 44 لو کیا 2017 میں اس نے 81 کیا ہائی 32 کیا لو اب جو معاملات ہیں نا 2015 میں اسی کنسورشیم اور اسی کنسلٹنٹس کے مشورے کے ساتھ انہوں نے ایک بیٹریز کا پروجیک لگانے کا پروگرم بنائے اس کو ٹائم لگا لیکن انہوں نے رائٹ شیئر آنونس کر دیئے اپریل 24 2015 کو 150 پرسن رائٹ شیئر یعنی کہ ایک انسان کے پاس اگر ہزار شیئر ہیں تو اس کو پندرہ سو شیئر مل جائیں گے رائٹ شیئر لیکن اس نے شیئر کو سبسکرائب کرنا تھا بائے کرنا تھا ایک 50 روپیز میرے اسی دوست نے جس سے میرا ساتھ ہے دس سال کا انہوں نے یہاں پہ بھی میرے سے ایک لاف کیا انہوں نے کہا کہ نہیں میں سبسکرپشن بہتر سمجھتا ہوں کم اس کا مجھے پتا ہوگا کہ میں کتنے بلی ابھی انہوں نے پہلے جو سواپیں خریدے تھے وہ انہوں نے بیچے نہیں حالانکہ ان کی کونٹیٹی کم تھی میری کونٹیٹی زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ اس دفعہ 50 روپیز پہ شیئر مل رہے ہیں 50 روپیز اور جو ان کو آئے انہوں نے وہ سارے کے سارے سبسکرپشن کر لی میں نے پھر اس ٹائم پہ یہ دیسائیڈ کیا کہ میں نے وہ سترہ روپیے میں وہ شیئر سارے بیچ دی حالانکہ میرے پاس دوسروں کتھ ہولڈنگ تھی مجھے رائیڈ شیئر بھی آئے میرے اکاؤنٹ میں آگئے لیکن ایک یا دو دن کے بعد میں نے اپنے جو اصل شیئر تھے نا وہ جن کی بنیاد پہ مجھے رائیڈ شیئر آفر ہوئے تھے ملے تھے وہ میں یک موش سمٹی ایٹ پہ بھی دیا یک موش مینز کبھی دو دن لگا کے میں ایک یا دو دن میں سارے فنش کر دیا یہ میں نے اس سوچ کے تحت کیا کہ رائیڈ شیئر ہے سیٹ نے کہنا اور ہوا وہی دیکھ لیں آج 32 کا ریٹ ہے ان صاحب نے 67 پہ لیا ہو ہے میرے دوست ہیں میں ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتا لیکن اب انہوں نے اگری کر لیا کہ میں جیسے تم چلو گا ویسی چلو گا اب ہمارا موید ہو گیا لیکن جو شوکن اگزیمپل اس نے بارہ بھی کیا میں نے بائنگ بارہ پہ نہیں کی میں نے 14 15 مجھے کسی نے کہا تھا میں 15 سے بائیک کرنا چورو گیا میں 14 تک بائیک کر چکا تھا پھر جب میں نے دیکھا کہ اس نے 11 بھی کیا تو میں نے کانوں کو ہاتھ ضگایا کہ آئیں گا رائیٹ کبھی بائے نہ کریں کبھی سبسکرپشن نہ کریں جس ریٹ پہ سبسکرپشن کر کے آپ نے بائے کرنے اسے عدی قیمت پہ آپ کو مل جائیں گے سکس من سیون من کی موسٹ ون یر بعد سو پہلے تو اس سکرپ کو دیکھیں کہ اس کی سو کی ویلی ہوا ہے تو پھر تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھی آپ اس کو 32 پہ لے لیں آج اگر آپ 32 پہ لیتے ہیں مجھے پکہ یقین ہے کہ اگر مارکت پچاس ہزار سے اوپر گئی تو یہ 72 80 ہٹ کر جائے گا اب دنیا کے تمام راز اللہ تعالی کے پاس ہیں انسان صرف اندازے لگا سکتا ہمارے اندازے غلط بھی ہو سکتے صحیح بھی ہو سکتے اب آج اگر ہم رائٹ شیئر کی کلکولیشن کریں جو پہلے 15% رائٹ شیئر دیا گیا تھے وہ تھے آگست 30 2013 کو 15% شیئر کچھ بھی نہیں ہوتے وہ تھوڑے ہوتے 5000 اگر آپ رائٹ شیئر ملیں گے لیکن سرپریزنگ انہوں نے ریٹ 70 روپے رکھا تھا اس لئے جب آپ 750 کو 70 سے ضرب دیتے ہیں تو وہ 52 ہزار کے رائٹ شیئر ہیں لیکن آپ نے 28 28 روپے دینے ہیں ان کو بائی کرنے کی بھی جو کہ 20 ہزار آپ نے اور خرچ کر دیا لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں سیکنڈ ٹائم جب رائٹ شیئر دیئے گئے 50 پر 150 پر سنٹ کا مطلب ہے کہ 5 ہزار کے اوپر آپ کو 7500 رائٹ شیئر ملے گئے آپ نے 7500 کو 50 رفعہ پر بائی کرنا ہے جو کہ 3 75 آر ہے اب آپ نے جب آپ کو 17 روپے 19 روپے مل سکتے تھے ایسے سمجھ لیں کہ میں اگر 15 میں بائی کی ہے تو میں نے 17 سے پہلے کیش لے چکا ہوں اس بات کو آپ محسوس کریں گے کہ ایک چیز میں نے بائی کی ہے 15 پہ اور اس چیز کے میں 17 روپے پہلے لے چکا ہوں اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو میرے اس وقت موجودہ ٹھریٹ کے شیئرز ہیں وہ فری ہیں یا مائنس میں ہیں باقی رہنام اللہ کا جو سب راز دنیا کے کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے کیا چیز اوپر چلی جائے گی کیا نہیں چیز نہیں جائے گی میں نے کبھی پیچھے مڑ کے شکوانی کیا کہ اس چیز میں مجھے دھوکہ دیا اس چیز نے مجھے اس بندے نے مجھے غلط بیانی کی میں نے کبھی اس کو جاتی شکوانی کیا کہ آپ نے مجھے غلط گائیڈ کیا ہو سکتا اس کی دانست میں وہ ہوئی صحیح تھا اب ہر کسی کو تو اللہ کے راز اللہ کے بات سا باقی رہے نام اللہ کا کسی کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہو کومنٹ کرے تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ میری بات کسی کو صحیح انداز میں پہنچ رہی ہے یا نہیں شکریہ اللہ حافظ